مرزا غالب جن کو ساری دنیا جانتی ہے چاہے وہ اردو سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں غزل سنتے ہوں یا نہ سنتے ہوں مرزا غالب ہر انسان ان کے نام سے واقف ہے عشق محبت سے تعلق رکھتا ہے وہ مرزا غالب کو ضرور جانتا ہے اس کے نام سے تو واقف ہے تو آج میں مرزا غالب پر ایک سپیشل اپیسوڈ کر رہا ہوں اور اوری چیز بتا دوں ہمارے ساتھ آج اس شو پر ایک خاص مہمان وہ ہم سے جڑے رہیں گے وہ ان سے بھی میں بات کروں گا لیکن وہ تھوڑی دیر بعد اب میں اپیسوڈ شروع کرتا ہوں مہرباہوں کے بلالوں مجھے چاہو جس وقت مہرباہوں کے بلالوں مجھے چاہو جس وقت میں گیا وقت نہیں ہوں کہ ابھی نہ سکوں مرزا غالب غالب جو ہے ان کا شمار صرف ہندوستان میں ہی نہیں ہوتا ہے دنیا کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے اردو زبان کی یہ جو شاعر ہیں اپنی شاعری کا انہوں نے اپنا ایک الگ مقام بنایا ایکچلی غالب کا مطلب یہ ہے غالب ہو جانا مطلب ہاوی ہو جانا کیا نام کیا تخلص حالانکہ ان کا نام اصل نام آپ جانتے ہیں نا اسداللہ خان تھا ان کا ایکچل نام اسداللہ خان تھا غالب ان کا تخلص تھا بہت خاص بات یہ ہے کہ غالب ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جہاں پر مغل سلطنت ایک ختم ہو رہی تھی دوسری طرف انگریز جو ہیں وہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہے تھے ہندوستان میں تو انہوں نے ایک رنگا رنگ تہذیب یعنی کہ بہت ہی خوبصورت کلچر کو مٹتے ہوئے دیکھا اور ایک نئے دور کو آتے ہوئے دیکھا تو اس میں کبھی کبھی غمگین بھی ہو جاتے تھے اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت شیر لکھا ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سناوں گا یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں لیکن اب نقش و نگارے تاقے نسیاں ہو گئیں اس کا مطلب یہ ہے میں ایسی ایسی محفیلیں یاد کرنا چاہتا ہوں اتنی خوبصورت محفیلیں جو آج صرف ایک یاد کی طور پر ایک پرانے شیلف پر ایک پرانی تصویر کی طرح گیدرنگ ڈسٹ کیا بہت خوبصورت فیلنگز کا اظہار کیا کمال شخصیتی شاعر بھی تھے فلوسفر بھی تھے سینس آف یومر بھی ان کا تھا لیکن ابھی بہت ہو گیا میں آپ کو یہ ساری باتیں آگے بھی بتاؤں گا فلحال آپ غزل سنیے تو اب آپ کو ہم سناتے ہیں غالب کی بہت مشہور غزل جگجید صاحب کی آواز میں دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اور میں ہوں تلت عزیز کاروانِ غزل پروگرام میں 92.7 بگ ایف ایم پر غزلوں کا کافلہ چل نکلا ہے ساتھ چلیے اور سنتے رہیے کاروانِ غزل تلت عزیز کے ساتھ صرف 92.7 بگ ایف ایم پر